التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور حجت ولدہی القائم نزیلو کا عیس متجاہت رکابی وزیفو کا عیسو کنتم من البلاد عزت بطول دا صدقہ ذکر پاک قبول فرما سواب درجات حضرین دے تمام مرہومین دے نام اعمال چدرج فرما عزت والا اللہ عزت اہل محمد صدقہ اس خاندان دے جو بھی مرہومین مالک مزید درجات بلند فرما بابا صابر صدر حسین شاہ بابا تبرک حسین شاہ بابا نیاؤ صدر حسین شاہ باقی بھی جتنے عزدار دنیا تو ٹھر گئے ان مالک مزید درجات بلند فرما شفاعت محمد و اہل محمد نصیب فرما ساکی ایک اوسر دیت جام ایک اوسر نصیب فرما فروردگار اللہ دھیر ساری دعا من جلی زبانتے نہیں لے جا سکتے ستارلو یوب امیدہ اللہ دعا من قبول کر کے احسان فرما یہاں تھی تھوڑے اٹھوں تے بلند کروں سیدوان دی احسیات دی جک دعا حرمی برتے واجب سمجھ کے مقدرنہ اسا ساری انو شام دی مسافرہ سیند دے حرم دی زیارت نصیب فرما بی بی دے حرم دی محافظت فرما شہدائے مدافعین حرم کو شہدائے کربلان الماشور فرما وارث زمن دا جلدی زمور فرما ربناو تکبل مننکا انتا سمیعون غلیم بے جائے محمد وعالی طیبین تاہرین الماشور امین اللہما صلی اللہ محمد وعالی محمد بلند تر صلوات پڑھو کافی جمع ہو کام نہ سمجھو اپنے آپ کو بلند تر صلوات پڑھو اجازتیں ڈیوٹی شروع کی تھی جائے ماشاء اللہ اللہ لولا قوة اللہ بللہ اللہ علیہ العظیم بسم اللہ ورحمان الرحیم اما صلوات الحمدللہ اللہ اللہ جاو لشفاة فی طربت الحسائن دعاو مستجابت تحت عقبت الحسائن وَجَعَلَوْتِسَتِ الْمَعْسُمِنَا مِنْ زُرِيَةِ الْحُسَائِنُ سَالَوَا سَمَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَىٰ عَبْدِ الْمُعَيَدِ اَلْرَسُولِ الْمُسَدَّدُ وَالْمُصْطَفَى الْعَمْجَدُ وَحَادِنَا وَحَادِئَ سَقْلَائِنُ عَبِ الْقَاؤُسِمِ مُحَمَّا مَعْلَىٰ عَلَىٰ تَيَبِينَ الطَعِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ اَنْعُمْ عَرْجِسَا وَاتَحْرَهُمْ تَتْحِيرَا لَاوْسَيَمَا اِمَامِ الْحُدَا بَقِيَتِ اللَّهِ الْعَازَمِ روحی وَعَرْوَحُ الْعَلَمِينَ الْتُرَا بِمَكْدَمِ الْفِدَا یَا صَحِبَ زَمَانَ السَّالَوَاتِ اَمْا بَعْدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَانِ الرَّحِيمِ قَالَ رَحْمَانُ فِي الْقُرْآنِ اِذْ اَبْتَلَاؤُ عِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِقَلْمَاتٍ سَلَوَا مَالِكَ زَدْدَارِ قَبُول فَرْمَاوِي پانجھ ریواران دی مجلس پانجھ کو اربیچ خمسہ سرینن خمسہِ آلِ عِبَا یعنی جڑے چادر تلے پانچ تشریف گن نائم میں اس خمسہِ دا موضوع امامت رکھی ہے امامت دے تھیر سرے پہلو ہن چونکہ بعد از رسالت سب تو پہلا کم ہے امام کو تلاش کرنا امام اندھے پانجھ سوال میں بڑھائی ہیں کوشش کرے سنو انشاءاللہ کال تو وقت نال تشریف گن ناز ہو امامت دے ہر پہلو تے گفتگو کی تیوانے امام کون ہون دے امام دی ضرورت کیوں ہے امام اصہ بڑھائے یا خود اللہ بڑھا کے بھیجین دے اور پھر آخری مجلس لڑی ہو سی اصہ باروی حجت تے ہو سی پہ امام جو ہندہ ہے ہندہ فیدہ اے ہے کہ امام موجود ہوئے پہ اُس امام دے کیا فیدہ ہند جڑا امام غیب ہوئے اندھے تو اے اس بات کیتے ہو سن آیا اصہ غیب ہے یا حجت غیب ہے اے جڑے دو چار قدم پچھا بہ گئے ہو تھوڑا تھوڑا گھت تشریف گن ناؤ تاکہ موضوع آسانی نبایا جا سکے سبحان اللہ اہم احساسی سوال جڑے سارے کنوں کیوں اصہ امامت دا موضوع انتخاب کیتے یا مندو کلو ناسم بے امام ہم محشر دی بھیڑی چی ہر بندے کنوں کو اپنے امام دے نال صدا دیتی ویسی اتھاں کج ایسے بندے حسین جڑے امام تے لانت کھڑے کریں دے حسین کج ایسے امام ہسین جڑے اپنے منہ نہ لاتے لانت کھڑے کریں دے حسین اس علمین دی عزت دی قسم اس قبر حسین دی عزت دی قسم جڑے زمانہ سرگردان ہسی امام معموم تے لانت پیا کریں دے حسین معموم امام تے لانت پیا کریں دے حسین اوہ اکسی تو امام کیوں بنا ہوئے اوہ اکسی تیسے کو منہ کیوں ہوئے اے آپ پاس جو دستو گریبان حسین ایک کو تیدا صدا پہلا امام ہو سی جڑے اپنے منہ نہ لے کوں وقت ہتوں پکڑ کے جاں میں کوں سر ودا بلیندہ ہو سی جاں میں کوں سر وہ ایسا دی ہی ہے کوں سر تو علاوہ پانی نہیں وہ کوں سر کہیں دے ہتے ہیں سب تو پہلے اس دنیا تھی کہ اللہ میں لو بھیراوا دی جنگ تھے یہ آدم تے رو پتہ رہا ایک دنہ حبیل ہے بہت دنہ قابیل ہے بھیرا بھیرا کو مار گھتے ہیں ایک کو پتہ کون ہے جا کو قتل کریں دے ایک کو دفن کریں دے ایک قوالت ہے اپسے لڑائی کیتی ہے ایک مرگ ہے جرا جیندہ آئی اون پنجھے نال قبر بڑھیں اونہ اللہ نے کو دفن کیتا ایک قبیل دیدہ بیٹھا آئی ایک کو سمجھ جائی ہے بھی جا کو مرین دے او کو دفن کریں دے آدم رو دے ہن اتنا روے نہا جو اکھان دا پانی ہرن پین دے ہن آوازیں قدرتی آدم پوتر دا درد ہے مالک پوتر بھی ہے درد ہے دکھ ہے لیکن تھوڑا بات ہے نسل چلنیا آدم دی جب آدم دی نسل چل سی وقت ہر کوئی اکسی بچہ تا ہی کو قاتل ہے اے اون قاتل دی اولاد ہے آوازیں قدرتی گھبران نہیں پریشان نہ تھی میں تنو شیس عطا کرے سا تیڑی نسل اسے شیس چل سی شیس دنیا آتی ہے میں واقعہ پڑھن دا آتی نا ایک مورتی جوڑ گیا ہی تو اللہ دی حجہ تا کاتل ہے جوڑوان میں حملات جوڑ گئیں میدان مقرر تھے انہوں بھی فوجا انہوں بھی گھوڑے انہوں بھی گھوڑے انہوں بھی تلوارا انہوں بھی تلوارا شیس تا پہلا قدم گارت بہرہ آواز قدرت شیس اگر بھراتا بدلہ گھنے ہو سکتا ہے میں اللہ کوئی انعام نہ دے وہاں میں اللہ دواتا ہے جڑا بندہ میری پہلی حجت کا بدلہ گھنے یا آخری دہ میں انعام ضرور نہیں ساں مانگ میں اللہ تینو کیا آتا کرا تو پہا گھننے میں ہجت تا بدلہ مالک گھوڑے ہن انہوں بھی گھوڑے ہن انہوں تلوارا تلوارا نیزے مالک حق تے باطل دی پہچان نہیں پیتھین دی کوئی حق تے باطل دی پہچان آتا کرو ہا آواز قدرت شیس گھبرا نہیں میں اللہ تے کو جنہ دی چو اللہ میں آتا کرے ساں آلہ 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 میں اللہ تے کو جنہ دی چو اللہ ماتا کرے ساں ایک گل یاد رکھیں اللہ میں حق اور باطل دی پہچان چوڑے باطل کو بھی کھا کے تاہے کر کے تبرکات ایم بی آج رکھ چھوڑے ایم بی آج تردہ تردہ کدہ اپنے وارس کو لپہنچ بیسی سارے ولایت دے دیوانیں بیٹھیں اللہ میں جنسی بہار چیز علم دی مسافت رسی ہے انہوں نے ساوک کلومیٹر دے علم نظران دا ہے انہوں نے اس علم دے ترائے کونی ہن ایک مشرق ایک مغرب ایک عین وسط تے انہوں نے جتے انہوں نے جڑی مشرق کے لے پاس ہوئی اتا لکھو ہے لا الہ الا اللہ جڑا مغرب ہے اتا محمد رسول اللہ عین وسط تے علی و علی اللہ بسم اللہ بسم اللہ عین وسط تے علی و علی اللہ اتا دو نتیجہ نکل دیں میرے بزرگان میرے محترم پہلا نتیجہ اے نکل دیں جو اللہ جاکو اپنی طرف توفہ دے وے اللہ ہم دے دیں دیں جو دنیا چپندے گھبران لیں جناتی چی اللہ مہین پہلا کام ہے عمدہ کاؤ سر پلاو تو کاؤ سر کاندے کلو ہے امیر المہین علیہ السلام لوجہ لیوال حامد دنیا دنیا کو بیان نہیں کیتا میں کوشش کریں نہیں ہم سچ کچھ چیز بیان کر بغیر باز مہت جنگ کی دیا حضرت عباس لے حسین عباس کو میرا پیغام دے چا میں اللہ پیاؤں تھا جی میں بغیر حد تھا دے میری حکومت ہے ہی میں تیدی ہو سی اور دو جھان نتیجہ میرے بزرگان دو جھان نتیجہ اے حسین عباس کو میرا پیغام دے چا اتنے میڈے شائر نہ حسین جتنے تیدے حسین ادھا مطلب کیا ہے اتنے میڈیا مسیطہ نہ حسین جتنے تیدے اللہ محسین لیوہ ایک پرچ میں امام متہ انتخاب کی امام کون کیسا کیمے ہونا چاہیے آیا ظالم امام دے بھی اطاعت ہو سکتی یا نہیں امام کو اصلا انتخاب کرنا یا اللہ خود بنا کے بھیجین دے دنیا امام متہ جنگ کیتی ہے نبوہ تو آیا نبوہ تفضل ہے یا امام متہ تفضل ہے نبی اور رسول جفرد کیا ہے پھر انہ چون اعزم پیغمبر پانچہ او بھی ملن آیا ایک امام یا رال سکتن یا نہیں رال سکتے چونکہ دنیا تھا کوئی تھے بس سندے چھوٹیوں چھوٹیوں بس سندے اور پھر اس امام دے ولایت تک گفتگو ہو سی پھر امام کیا کر سکتے ولایت دے مفہوم کیا ہی اللہ اور امام دا آپ پسی رابطہ کیا ہے دنیا تو کوئی تھے نکی نکی سوال چون جا دیتے آخری رسول دیکھو ادھی حدیث پڑھی ہے اس پاک میں برتے لوگن ادھی حدیث پڑھ ہن میں میں چاندہ تھوڑے دلنا تے نقش تھی آخری حج ہے ام بردہ غدیر تے بھی اے حدیث تلاوت فرمائیں بستر تے بھی اے حدیث تلاوت فرمائیں آلم ذاکر اتھی پار کے ٹور وین اگو امام دی فضیلت بیان نہیں کریں دے کریں 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 کتاب اللہ وید اتر اہل بیت تو میں جھارو لیتن کئی دفعہ اس کریمات میں کوئی ناز ہے انہی تارک الفیک و مشکل ہیں لوگیں میں دو چیزیں چھوڑی بیندہ کیا لیا لیو چیزیں ایک اللہ دے قرآن ایک میڈی اہل پیت ہیں میرے سنے حبیب انہیں کٹھے کی اچھا گنانے فرمایا قرآن سمجھنا اہل پیت تو پچھے اہل پیت سمجھنا اہل قرآن تو پچھے حتی یارد علی الحاق اگر انہاں دو چیزیں مضبوطی نال پکڑے سو وقت میں محمد تھوڑ حوز کو سرت انتظار کرے ساں اتنے تک حدیث امت بیان کیتی ہے اگوہ بابا فضیلت امامت دی جڑی بیان لے کی تھی حدیث مکمل کرنا چاہنا دیکھنا چاہنا تو زمین مل کے باندھا کیوئے ہیں رسالت فرمائیلی تاریکن فیکو مسکلین کتاب اللہ وی اتراتی اہلو پیتی ما انتمت سکتن بہمہ لانتظلو باتی آبادا حتی یارد علی الحاض وعلیون افضلو من القرآن علی اس قرآن سے افضل ہے کیوں جنگل سفین ہے چاند بندہ نے اس قرآن کو نیزت بلاد کیتا ہے تاکہ سمجھائی ہو سی اہلی امیر الممنین تو بندے بھجتے ہیں اسے کی میں مقابلہ کروں وہ قرآن نیزت ہے امیر فرمائے مارو دا قرآن سامت وانا قرآن ناتک وہ قرآن سامت علی قرآن ناتک ہے علی قرآن ناتک ہے علی یون افضلو من القرآن ناتک سامت تو افضل ہون دائے بولا نالا نبولا نالا نبولا نالا افضل ہون دائے امیر اکھن انا لالقرآن سب اونا بطونا پہ قرآن دا ستر مانئے لا یالم القرآن اللہ راسخون فی العلم علی فقط حقو ہستی ہے تیری قرآن کو سمجھ سکتی ہے کیوں جیندہ کلام ہے علی اسے دی زبان ہے موضوع ہے امامت امام دا انتخاب کرنا میرے بزرگان میرے محترم اللہ نے اترائے مقامات قرآن اچھا اس امام دا اشارہ کیتے ہیں امام کون ہو سکتے ہیں امام تو سب بناونا ہے توانے ویچھ ہو سی شورا دن ووٹر کو شورا انتخاب کرے سی یا میں اللہ امام بنا کے بھی جیسا اسی امام متدہ متعلق ترائے آیتہ قرآن دیا جتا قرآن دا دیکھو نا کچھ مسادیق ہوں دے مسادیق میں دا ہر بند میری گل سمجھے پہلے اللہ نے امام کتاب کو سدھے سرکار موسی دن دو جا امام لوح محفوظ کو سدھے کلہ شہن آسین آفی امام مبین ہر شہ ہر شہ دا علم اللہ نے امام مبین ہی رکھے امام مبین ہی کیا لوح محفوظ اس لوح محفوظ دا متعلق کرنے سمجھ نہیں اس لوح محفوظ دا متعلق کرنے فقط امام نہیں امام مات دے ویڑ چرہ وان والی فضہ بھی کریں دی ہائی ہائی جا اکمبر الہ بھائیت سیدہ 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 جا کمبر الہ بیت سیدہ کمبر آکھڑے دروازے تے فتق الباب کمبر درواز اکھڑ کھڑ جا آت جاریت یسمی الفضہ کھڑے 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 اندر آئیے جا فضہ سیدہ دے ہاں من انت اللہ باب دروازے تے کون اکھڑے انا کمبر مولا الامیر الممنین میں کمبر الی دا نو کر ہاں 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 هاں ہاں ٹ 잡아 کھ ٹائم شاہدی کی اس حدیث تھا بچے نا پاکان دے فضائل مقدن نا پڑھا نالا مقدہ کال ہمی اربانی کرے سو ٹائم آپ پڑھے تے تشریف گنا سو اے خمسہ کرار دے کافی بینات لگ دیئے مالک سارے سارے برامت زندگی دراز کرے سارے ہاتھ چاہ کے دعا مانگا مالک ویور دیا پریشانیہ دور فرمائے بطول دے بچلا ذاکر بڑے قیمتی لوگ ہونے ہر بندہ ذاکر تھا نہیں بڑھ سندھا پھر یہ ذاکر تھا ہر نکھ سکھ دے شامل جا کمبر علا بیت سیدہ 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 کمبر دروازہ بطولتے فدق الباب کمبر دروازہ کھٹ کھٹائے اندرو آوازی من انتہال الباب دروازے تھے کونے انہاں کہاں کمبر مولا عمر الممنین میں کمبر علیدہ نوکر ہاں کہ تو ساں کون ہی ہوئے وہاں کہ میں فضہ ہاں سیدہ دیکنیز ہاں کمبر پوچھے اینا اینا امیر الوامنین امام لوحے محفوظ لوحے محفوظ دا مطالعہ کون کرنے دے جوڑے اس پاک دہلیز دے بیچران دے امام مدیشان نہیں جو اللہ محفوظ تھے فقط وہ کو مختص چکی تے اللہ جانے میں سمجھا کر رہا ایک بند دھان دے میں نے یہ دھان دے دی میں نے وے لے تھیوے باگ کیے لے نہ تھیوے چونکہ میں آپ بانی ہاں میں سیدہ دیکنیز میرا نام فضہ ہے پیڑھا کم کریں دیئے برطن دھونیا اللہ جانے قدائے نے برطن دیت مہتا تعریف کرے سے پیو برطن کیڑے ہوں دے ہیں جہاں دے چودہ کھانے کھاوے نے برطن ملوٹے تھی نہیں انہاں لوگاں برطن دیت مہتا تعریف نہیں کی تھی برطن آدم زارف کو فضہ آکے انہاں لوگاں دے زارف کو جھنجنے دیاں جہاں اہلی کو نہیں منے دے اے اس زارف دیگال ہے انہاں لوگاں کو فضہ بلا مت کریں دی ہے پھر تُسا تخت و تاج کو نہیں دے اے تخت و تاج تم میری جتی دے برابر ہی نہیں میں ہی زارف کو آنکے جھنجنے دی یہاں لوگاں دیکھیں آیا کرو آئلی اور بطول کو پہچانو اینا امیر الممنین امیر الممنین کی تھائن وہ تھی ماجین لے چھے فضہ آئلی کی تھائن گرد چلے جھچا دیئے کاؤنا امیر الممنین فی بروجین آئلی برجی چھ بیٹھے ما آرف بروجین لے امیر الممنین فضہ مہتہ علی دیکھا ہے برج کو نہیں جاندہ ومازہ یسنا ہونا علی اٹھا کیا کریں دا بیٹھے گل پہلی سمجھا گئے لہو محفوظ فضہ فرمائے رائے تو پہ این ہے میں اپنی اکھی نال بیٹھی دہتی ہم یحیل اموات علی مرد زندہ بیٹھا کریں دائیں یرزق العرض علی رزق تقسیم بیٹھا کریں دائیں علی ازدار کو ازدار بیٹھا کریں دائیں علی دشمنہ کو زلیل و خوار بیٹھا کریں دائیں علی کائنات تے حاکمی گا تو بیٹھا کریں دائیں کہل علی تو فضائل دی نہیں کہل فضا کے میں اکھی نال بیٹھی دے دی ہیں جڑے اس گھار ریچر ہندے لہے محفوظ دا مطالعہ کریں دائیں اس گھار ریچ رہ گئے امام مت کو دنیا بیان نہیں کیتا پہ امام کیسے بیان ہونا چاہتے ہیں ساتھ مشکلات ہیں حضرت عبراہیم تھے یہ کوئی امام بڑے نا حضرت عبراہیم انہیں جائل قلی ناس اماما قالا من ضروریتی لا ینال احدی ظالمین ساتھ امتحان کم ماز کم حضرت عبراہیم لتے انہیں تو بات اللہ فرمائے اچھا میں نے کوئی کچھ لوگ ہیں وستی امام بڑے دھو بمن ضروریاتی میں نے ضروریاتی چکوئی امام ہوسی فرمائے لا ینال احدی ظالمین میڈا احدی محمد ظالماتی نہیں مانجھ سکتا پہلہ امتحان تمہیں جو ہے میرے پاس میرے ٹائم بلکل ختم تھی میں اپنے وقت بڑھند آدھی ہوں اسی ٹائم دے اندر ہی قرآن ہے قرآن ہے چھو بیان کرنا چاہنا پہلا امتحان حضرت عبراہیم واسطہ اللہ اولاد نہیں لیتی نوے سال دی امر تک پھر اللہ نے ایک ایسا امتحان کی تا ہے جائیں دے اس قرآن مقالمہ موجود ہے نمرود اللہ نمرود بن کیش بن کنان بن نوے ان نمرود نہیں بنے اصل وقت دی حجت دے من کریں اے نہیں پیا میں نے اندہ یہاں کہ میں ایک کو آگی سٹے سا جڑے زیارت کر رہے ہو میں ایک کو آگی سٹے سا تاکہ جال ویسی اللہ دی حجت ختم ہو ویسی ہو ویسی یہ نارکونی بردن و سلام اصا آگ کو حکم نہیں تھا اوہ آگ ٹھنڈی تھی گئی ہے رہیت امت بھجی بھئیو کو تنورج سٹے نے آگی تا سٹے نے وانی کا دیکھو تا سی حضرت ابراہیم نال بنا کیا ہے آئین تا آگ کو مسلح بنائی بیٹھے نہیں ہاں تھی میں دعا دے بلوں دے کی تی بیٹھے نہیں آئین اے الی تا کو الی دا باستہ تنو الی دا باستہ میرے باستہ یہ آگ چھنڈی کار اللہ اگ ٹھنڈی کی تھی نبیہں تے مشکل تھی مشکل کو شاہلی کو سرے نن بہران انہاں کے بیعہ کچھ نہیں کر سکتے ایک وہاں پر ملک کی جو کٹ چھوڑے اترہ تا کر سکتے اس والے ہک بیوی ہے جنب سارا انہاں اکھا ویلہ حضرت ابرہیم پوتر تذیب بھگ کرانے تو بھی زیادہ پھر میں دیوں غیرات کو میرے گھروں باہر کر دے درخان کو لگے صادق کام چونکہ درخان ہی کریں صندوق بڑھوائیں بیوی کو صندوق ہی سمایا اترہ پھٹے باند کروائیں گل میں خمر ہوگی آگے کائے کو پتہ نہ لگے دے میری غیرات بہر پہیاں دیے پچھا درے دیں اگھاتو ٹور دیں پچھا درے دیں اگھاتو ٹور دیں اشار ہے اشار جڑے اوشر وصول کریں دے ہاں سامنے بھلیں کونے کی تھپیاں بھین دے ادھے ہاں تا اللہ دا نبی لیکن میں کوتن تی نہیں رہا بھین دے کنے بھینے آوازیں قدراتیں نجاف ٹوروان نجاف پیاں بھینے پناہ ہے امیر المومنی اشار سامنے بھلیں اشار اپنی تلاشی لیے ابراہیم فرمایا نبییاں دیا تلاشی نہیں گینی دیا پتہ نہیں میں کو کتنے فون ہے نہیں اس خم سے وستے کہ تو پڑھ دے تو خیال نہ پڑھے آپ نے ابھی پریشانی ہے غیران دیا ابھی پریشانی ہے حکومت دیر سا یہ گا نہیں سمجھ گیا کرو نبییاں دیا گھر دی تلاشی نہیں گینی دی گینی دی اس صندوق در دروازہ کھلے سو حیات کرو میری غیراتیں انہاں زورین صندوق کھسی ہے اللہ دے نبی فرمائے میں تھا دے نال میں سا پہلا نبی ہے انہاں پہلے داڑھیاں چٹی ہے کونانتی نہیں ہے انہاں پہلے میخ پٹی ہے انہاں اٹھتا دیتھائی پہ رہیم دیداری چٹی ہے ہکمیخ پٹی جاننا میں کوئی گل سمجھ جا نہیں آئی یہ تھا میخ پٹی جاننا وہ تھا پھل چھکڑنا اٹھتا دیتھائی پٹی ہے اٹھتا دیتھائی پٹی ہے وہ تھا پھل چھکڑنا داری چی ابراہیم تو پہلے نم تھی نہیں ہے مقدمہ سہی سمجھ جا گئے امامت دا امام کون ہوتا ہے کئی کو بڑھنو چاہی دے آخری روایت پڑھنا چاہنا کیونکہ ٹائم پورا تھی گئے امام بلانوستے حضرت ابراہیم کی اجل ویند پہلے ہیں سارا سینڈ بہ رہی ہیں اندھا ہاتھ شلویا اشاردہ وقت یہاں کھمیں کنیز لینا جنابِ حاجرہ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا وقت اللہ کی امتحان چاہ دیتا انہ کو سیراج چھوڑا اللہ دے نبی پوتر دے ہی جر جروں دے ہاں میں ونیا تے ملنا ہوا پوتر کو ملنا ہوا کئی دفعہ ویندی ہاں تے ملنا دے ہاں ہڑا حکم آگئے گل بابا آخری ہے اشاردہ خمسدی پہلی مجلس ہے کل اوہ ہو سی جڑا زندہ ہو سی گل ہکا کرنا چاہنا ایک خمسدی جوک مجلس پڑنا چاہنا ایک پوتر کو زبا کر میری راہ پہ پوتر کو مشورہ کی دیسے بچڑا میں تے کو زبا کرے نہ بابا تو اللہ دے نبی ہے جی میں تے دلہ کھنوے کر لیکن ہکا میری وسیعت ہے بیٹا کیا رہی وسیعت ہے بابا خیال کریں میڈا خون تے پتن تے نہ لگے بیٹا کیوں خیارت ہے اجھے بابا تے کو پتن ہے میری ماں زندہ ہے مطا میرا خون تے بدل تے دیکھے میری ماں مر ملے اجھے تے لوگ آتے کو دسا نہیں ہر بندے یہ کو جاکھ ہے جنہ پوتر بھیرا مارا بن جیسا جنگ برد کرنے دے ہیں زکر حسین دے قسمیں نہیں جنگ شروعیوں میں لے کریں دے ہیں جنہ پوتر کو چاون پیا ویندہ ہے کوئی تیر مریندہ ہے کوئی تلوار مریندہ ہے کوئی نیزہ مریندہ ہے ادا حیاء کرو میں بچڑے کو ملن پی اتھائی تا لکھانے پی در بر لاؤشے پی سار زانو بزانو رسید بڑڑا پیو جوان دلاشتے کیوے آئے جیوے چاد مہینے دب چا ٹرد آئے پوتر دی سران دی آئے ادھے اکبر میں دو دیکھ میں بڑڑا تھی اوکھی آج گولیے ادھے بابا میں تکھوڑے تجھڑا میرے موت خاک یہ بابا تیرے موت خاک کیوے آئے ادھے بچڑا تو ایک دفع جھڑے میں قدم قدم تجھڑا رہی آدھے ام جواب نے اوہ پاپا وطا گھلے دی مرحبا بھائی جہاں لاؤکھا پہنچایا پوتوں دا سار جھولیا جو پاتل ادھے اکبر ہم بے دو لے گا میں ضعیب تھی گیا اکبر میری ضعیبی تیرہم کریا میں کوئی کا تا سلام کی تایا دعا تا سلام نہیں کی تا ادھے بابا جائے پر چھوڑا رہی ہے اوہ پھال ترون چھوڑا ادھا دہ دا حسین ودا سا بیرے پھال چھوڑے سی ادھا سبر ریکھ جا ادھے بچڑا پھال چھوڑا ملت لا میں دے مدد کر ادھے بابا میں لائب لائیو نبائی سوائی لا ملت لا لپیاں کو بھلا ذکر دے کسا میں لپی اپتی با چھوڑے دے گئے سبیر ہاتھ پاتا ہے اکبر تھی آواز یہ بابا آلے چھکے میں دے جگار چھتاڑ دے بابا ادھے ترائے کڑیاں مل گئے اوہ بابا ادھے ہک میں دے جگار چھتاڑ گئے آلہ بابا میڈا جگار بہر پیاں دے اوہ بابا میڈی بھیر پیر 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 اللہ 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 کومی ظالمین صلی اللہ ملدین ظالم